میں نے جو محترم علی محمد صاحب نے اپنی جذباتی تقریر میں جن باتوں کا جگر کیا کاش وہ یہ بھی جگر کر دیتے کہ جس دن میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا میں جیل میں تھا اور میں نے جناب سپیکر سوبرن کو کہا کہ آج تاریخ ہے میری والدہ کا انتقال وہ لندن میں ہے ان کی وہاں سے میت آنی ہے تو مجھے آج میں درخواست لگ دیتا ہوں مجھے آج چھٹی لے تو ان کی یہ ممکن نہیں ہے آرڈر آئے کہ آپ کو جانے لیکن آپ جائیں گے حاضی لگا کے آ جائیں گے میں چلا گیا اور وہی گاڑی میں یہاں پر اپنی ذاتی تکالیف کا رونا نہیں رونا چاہتا ان کو پتا ہے کہ وہ جو خطرناک قیدیوں کے گاڑی مجھے کیوں دی گئی تھی کہ میری کمر کو مکمل طور پر اس کو زوف پہنچے یا سپیکر میں بھی کینسر سروائیور ہوں میں نے تو کبھی جیل میں اس کا رونا نہیں رہی ہوا ہے میں گیا وہاں پر میں گیا وہاں پر عدالت پر گیا میرا خیال تھا کہ وہ جاج صاحب کہیں گے کہ آپ کی والدہ کے انتقال ہوئے آپ کیوں آئے ہیں آپ چلے جائیں واپس ہم خاموش رہے بیٹھے رہے ہمارے لائر اٹھے انہوں نے کہا جی کہ آج اگر آپ اجازت دے دیں تو انہوں نے کہا نہیں 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 میں نے آج بلائے میں ویٹنس ہر صورت بیان ریکارڈ ہوگا جنابے سپیکر میں آپ کو ارس کرنا چاہتا ہوں کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی یہ خواجہ آصف صاحب بیٹے ہیں یہ رانہ صلی اللہ بیٹے ہیں ان کو زمینوں پر لٹایا گیا ان کو کھانا یہ تو دیکھئے فیصلہ ان کو قبول ہے یا نہیں ہے یا مجھے قبول ہے یا نہیں ہے لیکن اگر ایک فیصلہ آتا ہے تو ایک انڈر ٹرائل قیدی یہ علی محمد صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں انڈر ٹرائل قیدی اور جس کو سزا ملی اس کے جو حقوق کے جیل میں فرق ہے میں اس پر مرن جاتا لیکن یہ انڈر ٹرائل تھے ہم سب انڈر ٹرائل تھے زمینوں پر لٹایا گیا کھانا گھر سے نیل آنے دیا گیا دوائیاں بند کی گئیں میں کہتا ہوں کہ میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں برملا آپ کے سامنے پورے معزز ایوان کو گواہ پناہ کر کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کچھ طرح کی زیادتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوئی تو میں خداماً یہ عرض کروں گا ان کی خدمت میں آئیں بیٹھیں ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آئیں بیٹھیں مل کر پاکستان کے بہتری کے لیے بیٹھ کے بات کریں اس کے علاوہ آپ کوئی چارہ کار رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جناب سپیکر وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا گیا چھتر برس بعد ہم یہاں پہنچیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے میری پیشکش پر بلند ہونے والے نعرے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے حقارت سے میری پیشکش کو ٹھکرائے گیا وزیراعظم میاں شہباز شریف کا یہ کہنا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ بھی وہی زیادتی ہو جو ہمارے ساتھ کی گئی ہے تو پہلی تقریر میں چارٹر آف اکانومی پر اتفاق کی دعوت دی وزیراعظم میاں شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا حقارت سے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا وزیراعظم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا میری پیشکش پر بلند ہونے والے نعرے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کا یہ کہنا تھا قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ چھہتر برس بعد ہم یہاں پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے وزیراعظم نے یہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وزیراعظم نے مزید کہا کہ ہم انڈر ٹرائل تھے تو زمین پر لٹایا گیا عدویات بند کی گئیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر بانی پیٹائے کو جیل میں مشکلات ہیں تو آئیں بیٹھ کر بات کریں وزیراعظم کی تحریک انصاف کو باتچیت کی دعوت انہوں نے کہا کہ ہم انڈر ٹرائل تھے تو زمین پر لٹایا گیا عدویات انہوں نے بند کر دیں چھہتر برس کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے میری پیشکش پر بلند ہونے والے نعرے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے وزیراعظم نے کہا کہ حقارت سے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا میں نے جو محترم علی محمد صاحب نے اپنی جذباتی تقریر میں جو جن باتوں کا جگر کیا کاش وہ یہ بھی جگر کر دیتے کہ جس دن میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا میں جیل میں تھا اور میں نے جناب سپیکر سوبرن کو کہا کہ آج تاریخ ہے میری والدہ کا انتقال وہ لندن میں ہے ان کی وہاں سے میت آنی ہے تو مجھے آج میں درخواست لکھ دیتا ہوں مجھے آج آپ چھٹی لے تو ان کی یہ ممکن نہیں ہے آرڈر آئے کہ آپ کو جانے لیکن آپ جائیں گے حاضی لگا کے آ جائیں گے میں چلا گیا اور وہی گاڑی میں یہاں پر اپنی ذاتی تکالیف کا رونا نہیں رونا چاہتا ان کو پتا ہے کہ وہ جو خطرناک قیدیوں کے گاڑی مجھے کیوں دی گئی تھی کہ میری کمر کو مکمل طور پر اس کو زوف پہنچے نام سپیکر میں بھی کینسل سروائیور ہوں میں نے تو کبھی جیل میں اس کا رونا نہیں رہی ہویا میں گیا وہاں پر میں گیا وہاں پر عدالت پر گیا میرا خیال تھا کہ وہ جج صاحب کہیں گے کہ آپ کی والدہ کے اندکال ہوا آپ کیوں آئے ہیں آپ چلے جائیں واپس ہم خاموش رہے بیٹھے رہے ہمارے لائر اٹھے انہوں نے کہا جی کہ آج اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں 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 میں نے آج بلائے میں ویٹنس ہر صورت بیان ریکارڈ ہوگا جنابے سپیکر میں آپ کو ارس کرنا چاہتا ہوں کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی یہ خواج آصف صاحب بیٹھے ہیں یہ رانہ صلی اللہ علیہ بیٹھے ہیں ان کو زمینوں پر لٹایا گیا ان کو کھانا یہ تو دیکھئے فیصلہ ان کو قبول ہے یا نہیں ہے یا مجھے قبول ہے یا نہیں ہے لیکن اگر ایک فیصلہ آتا ہے تو ایک انڈر ٹرائل قیدی یہ علی محمد صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں انڈر ٹرائل قیدی اور جو جس کو سزا ملی اس کے جو حقوق جیل میں فرق ہے میں اس پر ملن جاتا لیکن یہ انڈر ٹرائل تھے ہم سب انڈر ٹرائل تھے زمینوں پر لٹایا گیا کھانا گھر سے نیر آنے دیا گیا دوائیاں بند کی گئیں میں کہتا ہوں کہ میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں برملا آپ کے سامنے پورے معزز ایوان کو گواہ پناہ کر کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کس طرح کی زیادتی ہو جو ہمارے ساتھ ہوئی تو میں خداماً یہ ارز کروں گا ان کی خدمت میں آئیں بیٹھیں ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آئیں بیٹھیں مل کر پاکستان کے بہتری کے لیے بیٹھ کے بات کریں اس کے علاوہ کوئی چارہ کار رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جناب سپیکر وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا گیا چھتر برس بعد ہم یہاں پہنچیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے میری پیشکش پر بلند ہونے والے نعرے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے حقارت سے میری پیشکش کو ٹھکرائے گیا وزیراعظم میاں شہباز شریف کا یہ کہنا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ بھی وہی زیادتی ہو جو ہمارے ساتھ کی گئی ہے تو پہلی تقریر میں چارٹر آف اکانومی پر اتفاق کی دعوت دی وزیراعظم میاں شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا حقارت سے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا وزیراعظم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا میری پیشکش پر بلند ہونے والے نعرے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کا یہ کہنا تھا قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ چھہتر برس بعد ہم یہاں پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے وزیراعظم نے یہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وزیراعظم نے مزید کہا کہ ہم انڈر ٹرائل تھے تو زمین پر لٹایا گیا عدویات بند کی گئیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر بانی پیٹائے کو جیل میں مشکلات ہیں تو آئیں بیٹھ کر بات کریں وزیراعظم کی تحریک انصاف کو باتچیت کی دعوت انہوں نے کہا کہ ہم انڈر ٹرائل تھے تو زمین پر لٹایا گیا عدویات انہوں نے بند کر دی چھہتر برس کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے میری پیشکش پر بلند ہونے والے نعرے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے وزیراعظم نے کہا کہ حقارت سے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا